اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ میں جا کے کوئی جاپ فائنڈ کریں یا وہاں پہ جا کے کوئی ٹریننگ کورس کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اکوپیشنل ریجیسٹریشنز ویزٹر ویزا یہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال یا کسی بھی گولف کنٹری میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ آئلز کے صرف آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے فنڈز میٹر کریں گے اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے اکوپیشنل ریجیسٹریشنز کیسے آپ نے کرنی ہے اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو میں دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ وہ کیسے ریجیسٹر کر سکتے ہیں وہاں پہ ہر سکلز کے لوگ نہیں اپلائی کر سکتے جو انہوں نے دیئے ہیں اسی کے مطابقی آپ کو ریجیسٹر کرنا ہوگا کہ آپ وہ ریجیسٹر کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں اور یہ ویزا اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ آپ کے پاس پینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کو اپلیکیشن آن لائن کرنی ہے یا پیپر کرنی ہے اس ویزا کی فیس کتنی ہے یہ ویزا کتنے ٹائم کا ملے گا کیا اس ویزا پہ آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں اور اس ویزا کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیوز میں کور کروں گا تو ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھ سے ڈریکٹلی کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میسج کے طرح جو بھی آپ کا پوائنٹس ہیں وہ آپ کمرس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ڈریکٹلی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں جب آپ ان بوکس کریں تو پلیز پہلے فالو کر لیا کریں تاکہ جو آپ کے میسجیں وہ مجھے مل سکیں تو آپ بڑھتے ہیں اس پروسیس کی طرف یہ ویزا آپ کو 3 منت کا ملے گا یا 3 منت سے زیادہ ٹائم اس ویزا کی جو ایج ہے اپلائی کرنے کی وہ 18 سال ہے یا 18 سال سے اوپر ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 211 نیوزیلینڈ ڈالر میں ہے اور اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ 6 ویکس ہے تو 6 ویکس کے اندر اندر آپ کو ریسپانس آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر آپ 3 منت سے زیادہ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سٹڈی ویزا اپلائی کریں میں آپ کو یہی سجیشن کروں گا کہ پہلے ساتھ آپ سٹوڈنٹ ویزا نہ اپلائی کریں پہلے یہ آپ ویزا اپلائی کریں then آپ نیوزیلینڈ میں چلے جائیں اگر وہاں پہ آپ کو رینیو کرنا پڑے تو پھر آپ سٹڈی ویزا میں اس کو رینیو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا یہ سارے سٹپ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ون بائی ون سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا چاہیے اگر آپ اون لائن اپلیکیشن کریں گے اگر آپ پیپر اپلیکیشن کریں گے تو پھر آپ کو دو پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے جو آپ کا پاسپورٹ ہوگا وہ کم از کم ایک سال سے زیادہ کا ویلڈ ہونا چاہیے نیچے ہیلتھ کے لیے ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ گوڈ ہونی چاہیے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر آپ سکس منت کا کریں گے تو پھر آپ کو چسٹ ایکسرے دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا میڈیکل سٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر آپ ایک سال سے زیادہ کا ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ فنڈز ہیں فنڈ اینڈ سپانسرشپ پہلے فنڈز پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس خود کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کم از کم آپ کو سات ہزار یا آٹھ ہزار نیوزی لینڈ ڈالر میں ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے تو اگر اس سے لیس ہے تو پھر یہ ویزہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو ملنا کیونکہ یہ فنڈ بیس پہ ہی ویزہ آپ کو ملے گا اس میں اور کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے نیوزی لینڈ سے کوئی آپ کا فرینڈ ہے یا فیملی میمبر ہے تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو بیسک ہوگی اگر کچھ ہزار میں ہے تب بھی آپ کی چل جائے گی لیکن باقی جتنے بھی ایکسپنس ہوں گے جو آپ کو سپانسر کرے گا وہی آپ کے ایکسپنس اٹھائے گا کیونکہ اس کو پھر اپنی بینک سٹیٹمنٹ اور اپنی جوب کے لیٹرز دینے پڑیں گے اس کے نیچے یہاں پہ ہے جو ٹرائول کا ہے جیسے میں نے اگر آپ پہلے سے بائے کر لیں گے تو ویل گوڈ اگر نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی ایشیو نہیں ہے کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ریٹرن ٹکٹ بائے کر کے واپس جا سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ سیون سے ایٹ تھاؤزن آپ کے ایکسپنس میں ہونا چاہیے جب آپ نیوزی لینڈ میں چلے بھی جائیں اگر وہاں سے اس ویزے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا میں یا کسی اور ویزا میں تب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ فیس وغیرہ پے کر سکیں یا آپ کے اکومنڈیشن یا کچھ اور جو ایکسپنسیں وہ بھی آپ پورے کر سکیں اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے تو پھر اس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اسی سے ہی پھر آپ کا کام چال جائے گا آپ کو ریٹرن ٹکٹ بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے ہیلتھ کیر کا ہے اس کی کوسٹ آپ کو بڑھنی پڑے گی جتنے ٹائم کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ انشورس ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کو کوئی ایشیو ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ یہ کور کر سکیں یہاں پہ ہے کہ ریلیشنشپ وید فیملی اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر ہے جو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ اس ویزا کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ میاں بیوی بچے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ ہوتی جائے گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے بینک سٹیٹمنٹ وہ صرف ایک پرسن کے لیے ہے اگر آپ فیملی میمبر ہیں تو پھر کم از کم ستارہ سے اٹھارہ زار ڈالرز میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ اپلیکیشن کریں گے فیملی کے ساتھ تو آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ کی ریلیشن کیا ہے آپ میریج ہیں پھر اس کے بعد برچ سٹیفکیٹ دیں گے کہ بچے ہیں یا جو بھی آپ کا پارٹنر ہوگا اس کا پاسبورٹ ہوگا پولیس کا سٹیفکیٹ چاہیے اور اس کی جو ہیلتھ ہے وہ خود ہونی چاہیے یہ ان کی ریکوارمنٹس ہیں مینز کے جو بھی اٹھارہ سال سے اوپر ہیں ان سب کو پولیس کا سٹیفکیٹ چاہیے یہاں پہ آپ اپنی کنٹری کے مطابق فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ویزا فیز پے کرنی ہے کتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ ساری ریکوارمنٹ آپ کو خود ہی بتا دے گا آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو فرسٹ والا آپشن ہے میں نے پاکستان سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہے تو پہلے جو فرسٹ والا ہے وہ پاکستانی رہے گا اگر آپ کی نیشنلٹی انڈیا، بنگلہ دیش، نپال ہے تو پھر آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کریں گے سیکنڈ جو آپشن ہے یہاں پہ آپ جس کنٹری میں ریزیڈنٹ ہے اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ذریع بات ہے پاکستان ہوگا اگر آپ انڈیا، بنگلہ دیش، نپال ہیں تو آپ کی جو دونوں ہوں گے وہ سیم ٹو سیم ہی ہوں گی جس کنٹری میں آپ ابھی رہ رہے ہیں اور جو آپ کی نیشنلٹی ہے اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال آپ کی نیشنلٹی ہے اور آپ رہ رہے ہیں سعودی ریبیا قطر اومان بہرین یو اے ای ترکی میں تو پھر آپ ریزیڈنٹ والی کنٹری وہ لکھیں گے جس میں ابھی آپ رہ رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے بتا رہا ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن کریں گے یا پیپر اپلیکیشن کریں گے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن کریں گے آن لائن اپلیکیشن ہر کوئی کر سکتا ہے بہت ہی ایزی وے ہے کہ کتنے لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں پانچ ہیں جو بھی ہیں وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے جیسے سیلیکٹ کریں گے ڈسپلے پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے آپ کو دیکھیں کہ میں نے چار لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہے اور اس نے کاسٹ بتائی ہے 351 نیوزیلینڈ ڈالر یہ جو کاسٹ ہوگی ویزا کی وہ یہ آئے گی اور نیچے آپ کو جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں پھر ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن کو ویڈڈراؤ کرتے ہیں یا پھر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو یہ فیس ریفونڈ ایبل نہیں ہے یہ پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اون لائن کیسے اپلائی کریں تو آپ نے سمپلی اپلائی اون لائن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا اس سے پہلے اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو سمپلی آپ نے لوگ ان کرنا ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے then آپ کو اکاؤنٹ create کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو explain کرتا ہوں کیسے آپ اکاؤنٹ کو create کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوا ہے آپ نے لگ ان پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لگ ان پہ کلک کریں گے تو یہ ایک اگین نیا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو ٹک کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں اکاؤنٹ تو پھر آپ بولیں گے کہ I need to create a login تو آپ نے اس option پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس option پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے پھر آپ کو بول رہا ہے کہ جو valid email address ہے وہ آپ نے لکھنا ہے پھر send code اس کے اوپر کلک کر کے تو آپ کو ایک verification code آئے گا کہ جو آپ کا email address ہے وہ verified ہوگا تو پھر آپ نے وہ code یہاں پہ لکھنا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا کوئی username یونیک سا select کرنا ہے جو چار digit میں ہو اور اس کے نیچے password ہے آپ نے password strong سا create کرنا ہے اور پھر second time بھی آپ نے password لکھنا ہے تو پھر آپ نے create a account پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کا account create ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا پیج آئے جائے گا وہاں پہ آپ نے اپنی personal details ڈالی ہے آپ کا نام آپ کی date of birth آپ کا address آپ کا status اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نیوزی لینڈ کا ویزا کوئی apply کیا ہے refuse ہوا ہے یا یہ ساری details آپ کے family members کے بارے میں پوچھیں گے کہ کون کون آپ کے ساتھ apply کرنا چاہ رہا ہے آپ self کر رہے ہیں پھر آپ کے income کہاں سے آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گے پھر آپ نے اپنا photo upload کرنا ہے اگر آپ کی کوئی family member ساتھ ہی apply کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کے بھی photo upload ہوں گے تو اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ نے کر کے تو آپ کے پاس جو بھی sporting documents ہوں گے وہ آپ نے scan کر کے upload کرنے ہیں تو اس طرح آپ کی جو application ہے وہ complete ہو جائے گی اور پھر آپ نے visa fees pay کرنی ہے اور submit کر دینی ہے application online تو اس کے بعد آپ نے six weeks تک کا wait کرنا ہے اگر ان کو کوئی documents چاہیے اس time period میں تو وہ آپ کو email کریں گے اور email کے through وہ آپ سے documents لے لیں گے ایک بات یاد رکھنا ہے یہ account تب آپ نے create کرنا ہے جب آپ کے پاس سارے documents complete ہوں تب آپ نے یہاں پہ آگے account create کریں اور application کو submit کریں یہ نہ ہو کہ پہلے آتے ساتھ ہی آپ کے پاس documents نہ ہوں اور آپ یہاں پہ account create کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس ویڈیو کے related کوئی بھی points آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے inbox کر سکتے ہیں directly جب inbox کریں تو please پہلے آپ follow کر لیا کریں تاکہ آپ کے text message میرے پاس پہنچ سکیں اور ساتھ جب آپ inbox کرتے ہیں تو complete message لکھا کریں تاکہ میں اس کا پھر جواب آپ کو جلدی سے جلدی دے سکوں شکریہ